تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے اس میں کمیٹی بھی بٹھائی تو اینا یہ اس میں ہو جائے گا ان کے سپردی کیس کیا ہے ہمیں امید ہے جس نے بھی یہ کیا ہے ان کو وہ دیکھ لیں سرکار دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے کیسے ہوا ہے ویسے یہ میں پرزور الفاظوں میں میں کنڈم کرنا چاہتی ہوں اور کنڈم کرتی ہوں جتنے بھی وہاں میں آماد ہوئے ہیں ہماری ہم درد ان کے جو لوحاکین ہیں ان کے ساتھ ہیں اور زندگی ہم دکھ کریں گے پیسہ دیں گے کچھ دیں گے لیکن زندگی بار بار نہیں آتی ہے ایک بار چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے اس لئے اس میں جتنہ بھی انسان دکھ کر سکتا ہے وہ نہ کرنا ساری دنیا جو ہے وہ امید پر قائم ہے اور ہم نے جو منفیسٹو دیا ہے تو ہمیں پوری امید ہے ہم نے یوں ہی آنکھ بند کر منفیسٹو نہیں بنایا ہے ہم نے سوچ سمجھ کر بنایا ہے اس لئے امید ہے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا but it will take some time وعدے کے ہم پابند ہیں انشاءاللہ اور امر وعدہ کیا ہے منفیسٹو بنایا ہے نیشنل کونفرنس کے پارٹی نے عمر صاحب اس پر وعدہ بند ہے آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے دو سب کے لئے ہم نے کہا ہے تو دو سب بھی سمدیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ زیادہ ہی کیا ہو سکتا ہے زیادہ بھی دیں گے مگر کمی نہیں کرے گی جو عوام ہیں جنہوں نے دل کھول کر ووٹ دیے نیشنل کونفرنس کو مجھے انہوں نے چنا اس لئے ان کا شکریہ میں ادا کرتے ہوں یہ اور یہ مبارک بات ان کو دے رہی ہیں اور جیت بھی انہی کی ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت وہاں پہ پانی کی اتنی قلت ہے اتنی شدید شدت سے وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ وہاں پہ پانی ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تو جو آفیسرز تھے میں نہیں کہوں کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے لیکن ابھی ان کو اوپر سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب ان کی حکومت عوام کی حکومت آ گئی عوام کی حکومت جب آتی ہے وہ پاور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر وہ آفیسرزز سے کام کرواتے ہیں کہ کہاں سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سے پہلے وہ کسی کے سامنے جواب دینے ہی تھے تو سیکٹریٹ میں باہر کے لوگ تھے باہر کے لوگوں کو وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سیکٹریٹ کے دروازے بند ہوتے تھے ہماری کمیسٹر سیکٹری ہجاب ڈپارٹرمنٹس وہ اپنے اپنے کمروں میں بند ہوتے تھے تو لوگ یہاں پہ پریشان بہت حد تک تھے اور پاور کی جو ہماری پریشانی ہے وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے اگر کہیں پہ کہتے تو اس کو اسی وقت جیل بھیجا جاتا تھا اور ان کو دھمکیاں دیتے تھے وہاں کے چھوٹے اور لوکل آفیسرز بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے اور آپ کو پی ایسے لگائیں گے تو اس کے لیے گارنمنٹ کو ہماری سرکار کو اقدامات اٹھانے ہیں اور انشاءاللہ ہو رہا ہوں بہت جلد تاکہ ان آفیسرز کے خلاف بھی ہم کم از کم کوئی لے یا نہ لے لیکن میں ان کے خلاف پرسنلی ایک ایکشن ہوگی جنہوں نے عوام کو بہت پریشان کیا خاص کر حبک ادل کونسونسی کے پیسہ کتنا آیا ہے کتنا خرج ہوا ہے اور کہاں پر خرج ہوا ہے وہ ہم لیں گے وہ گارنمنٹ ڈیفنیٹی ویل ٹیک ایکشن کہ کس نے کہاں پر کیا پیسہ کھرج گیا ہے یہاں کے فوٹ پاٹس اتنے بڑے ہیں اور سڑکیں اتنی سی چھوٹی ہیں اتنا ٹرافک جیم ہے وہ آنلی بکس آف دس سمارٹ سٹی جو انہوں نے نام کے لیے کہا سڑکیں خراب ہیں گلیاں خراب ہیں کوچے خراب ہیں نہ ہمارے جو سمارٹ سٹی میں جو کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو روڈز ہوتے ہیں وہ خوبصورت بنائے جاتے ہیں بیوٹیفکیشن ہوتی ہے اللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے کشمیریوں کو جمعی کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں اور ساتھ میں یہ کہوں گی جو ہمیں امید ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو ضروری بات وہ ذہنی سکون ہے یہ کم از کم یہاں کے لوگوں کو ذہنی سکون ملا ہے وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں وہ پریشان نہیں ہے ان کو بتا ہے ان کی سرکار آئی ہے کچھ نہ کچھ ہوگا مشکلات کا حال نکھ رہے ہیں کہاں پر کیا ہے جو جنیون ہوگا تو وہ ان کی ذہنی پریشانی ہے وہ ان کو دور ہو جائے گی وہ تو ہو گئی جب سے ہماری سرکار آ گئی اور ان کو اپنے لیے لڑنا ہے اپنے رائٹس کے لیے میں ان کو بولتی ہوں نوجوانوں کو ان کو میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے وہ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کر نہ رہے وہ جن اتنا بھی ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے موسیقا